اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اپنا فضل کرے پاکستانی ڈرامے بہت سبق اموز ہوتے ہیں اور بہت اچھی سٹوریز ہوتی ہیں نارملی لیکن عموماً جو بہت زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے ہیں موسٹ ویوڈ ڈرامے یعنی کہ کہہ لیں کہ ڈراما سیریلز آن یوٹیوب اور ٹی وی چینلز ٹی آر پیز اس میں بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنے اچھے مجھے بھی لگیں یا آپ کو بھی لگیں یا اس میں اتنا سبق بھی ہو لیکن آج جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کے بیسٹ ڈراماس ٹاپ فائف جو ویوڈ ہیں وہ کون سے ہیں کہ ٹاپ فائف سے مراد کہ جن کی یوٹیوب پہ اتنی ویورشیپ آئی کہ انہوں نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دی اور کہاں کہاں سے ویورشیپ آئی نمبر ون پہ جو ڈراما ہے وہ ہے خدا اور محبت خدا اور محبت ڈراما یہ پاکستان میں اس کی ویورشیپ جو پہلی اپیسوڈ کی تھی وہ تقریباً سکسٹی میلین یعنی چھے کروڑ ویو آیا اس پہ اپیسوڈ پہ اور اس کے اوائسٹی پہ ہنڈرڈ میلین سے اوپر یعنی دس کروڑ سے اوپر ویو آیا اور ٹی وی پہ بھی اس کی ٹی آر پی سب سے زیادہ لیکن کیا یہ باقی ڈراموں سے اگر کمپیٹیزن کریں تو یہ واقعی کیا اس قابل ہے تو دیکھیں ہر بندے کی اپنی رائے ہے میری رائے کے مطابق بالکل نہیں کہ مطلب اگر دیکھا جائے تو بیسٹ ڈراما اس دور میں جو چلا یہ خدا اور محبت کے پیجیڈ میں سب سے بیسٹ ڈراما میری نظر میں اولاد ہے اس پہ میں نے لگ ویڈیو بناوں گا کہ بھئی وہ کیوں ہیں لیکن خدا اور محبت کی بات کر لیں تو یہ بیسٹ ویورشپ کے لائے سے تو ہے لیکن اس میں ایک جو میں نے اپنی ادھاری بات ہے رائے دینی ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بھئی اس میں جو انسی محبت ہے اس کا مزاق اڑایا گیا ہے فرہاد کا جو کریکٹر ہے وہ اس کا جو ابسیسن ہے وہ جو اس کا پاغلپن ہے وہ ایک محبت نہیں ہے کیونکہ محبت میں انسان دعا دیتا ہے فرہاد صاحب اس میں بات دعاوں کی لمبی لسٹ دیتے ہیں فرہاد صاحب کی بات دعاوں پر اگر مٹی نہ ڈالیں تو بڑی عجیب قسم کی بات دعایں ہیں وہ اپنی ماہی کو کہتا ہے کہ تیری تربوز مٹھے نہ نکلن تیرے بچے آپ پس چلڑن تیرے بچہ میٹرک چفیل ہو جئے مطلب وہ اسے کہتا ہے تمہارے کبھی خوشی نہ ملے تمہیں کبھی سکون نہ آئے تمہاری روح ترپے ماہی کیوں؟ کیونکہ تم نے ماہی ایک مسوم دل توڑا ہے اب یہ جو فنومن آئے نا کہ تم نے ایک مسوم دل توڑا ہے تو پہین جڑی دو کڑیاں دے دل توسی توڑا ہے وہ سبھی دو لڑکیاں مبت کرتی تھی اور پھر جا کے دربار پہ بیٹھ کے دال چاول پھکنا تو یہ جو فرہاد صاحب کی سٹوری تھی یہ بیسیکلی بلکل ایک عجیب کہہ لیں کہ اس میں بہت چیزیں تو فکشن تھی جو کہ ریالیٹی پہ بیس نہیں کرتی اور بہت سی چیزیں کہہ لیں کہ اس سے اثر پوزیٹیو نہیں لیا جا سکتا ہے اس سے نیگٹیو اثر ہی لیا جا سکتا ہے یوں تھا کیا اثر لے گی اس سے خدا محبت سے کہ بھئی اگر فرض کریں کوئی غریب فوڈ پانڈ آگر آئیڈر جو ہوں تھا کسی برگر دینے چلا گیا اور آگے سے لڑکی اسے کہہ دے ٹھینک یو تو وہ آگے سے کہے گا ای لف جو ٹو کیونکہ ماہی نے تو کہا تھا فرنگشپ دوستی تو ماہی نے کہا دوستی فراد صاحب کہنے دے شادی تو یہ یہ سین تھا اور فراد صاحب جو ان سے ہے نا وہ ایک عجیب اپنی دنیا میں رہتے سے اس کا اببہ کہتا تھا کہ آپ کو کہ تمہیں کھوٹا سکھاؤ اور فراد کھوٹا چھوڑ کے کھٹا نکلا جو کہ کالا کپڑا پہن کے وہ بیٹھ گیا دربار میں وہاں پہ جوم رہا اور ماہی کا اور ڈرامے میں دکھایا گیا کہ وہ فراد صاحب اتنے نیک ثابت ہوئے کہ اس کی باد دعا لگ گئی اور اس کا بندہ مر گئے تو یہ ٹوٹل نونسنس ہے فراد کی بیسیکلی کہہ لیں کہ محبت نہیں ہے سمری یہ ہے وہ خودگردی ہے خودگردی اس لیے کیونکہ اس نے اپنے نہ ماں باپ کی فکر کی نہ اپنے بیان بھائیوں کی فکر کی اپنی وہ خودگردی میں وہ چلا گیا ماہی کی پیچھے اور ماہی جو انتی ہے اس نے اسے گھاس لی ڈالی تو اسے کہتا ہے میری آنکھوں میں دیکھ کے بولو تو اسے کہتا ہے کہ تم نے ایک مسوم دل توڑا ہے اب تمہیں میں اتنی باد دعایں دوں گا اتنی باد دعایں دے کے تو نکل گیا دربار پہ اور خود مرنے کا ڈرامہ کر دیا تو یہ بیسیکلی پہلی بات دو طرفہ نہیں تھا یک طرفہ تھا اور اگر یک طرفہ بھی تھا تو محبت میں دیتے ہیں لیتے ہیں نہیں ہیں خودگردی نہیں ہوتی تو بہرحال یہ تھا خدا اور محبت لیکن وہ سینسلائز اتنا ہوا ہے اتنا سنسنی اس کو بنا دیا گیا ہائپ اتنی ہوئی کہ ٹک ٹاک اور سارے جونس ہیں آپ کے انسٹرگرام ٹویٹر وہاں جائیں تو خدا اور محبت کی گونس ہیں ٹک ٹاک پہ سپیشلی لوگ پگڑیاں پہن کے کالی اور لڑکے جوم رہے ہیں تو مجھے یہ ڈارہ کے اگلے کچھ سالوں میں کئی درباروں پہ لڑکے کٹھے نہ ہو جائیں مطلب موٹر سیکل مرسڈیز کے پیچھے نہ لگا لیں اور پھر بعد میں کہیں کہ ہاں ہاں ایک ہی ہو گئے تو وہ مخدموں کی بیٹی تھی اور فرحاد صاحب تین برلے کے مکان میں رہتے تھے جہاں آپ مچھی میں بھی پانی ڈال کے پکایا جاتا ہے اس کے گھر میں تو مچھی پھر زندہ ہو جاتی تو یہ اس قسم کی سٹوری تھی تو وہ بیسیکلی اگر اس کو میں نے کمپلیٹ اس کا پوسٹ مارٹم کیا اپنے ریویو میں کہ فرحاد صاحب کی محبت جسٹیفائی نہیں تھی اور ڈراما جو ہوتا ہے سٹھ میلین والا نہیں تھا سٹھ میلین والا ڈراما تھا اولاد وہ کیوں تھا وہ بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں جسٹیفائی کیا اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے ڈرامے کی دوسرا ڈراما ہے جی میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو ڈراما آیا اور چھا گیا اور بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی دو ٹکے کی عورت کے ڈائلوگ پر میرے پاس تم ہو خلیل الرمان کا میں نے لکھا بہت سے لوگوں نے یہ ڈراما دیکھا لیکن یہ دوسرے نمبر پہ ہے ویورشپ کے لحاظ سے یوٹیوب پہ بھی ٹی وی پہ بھی ابھی بھی خدار محبت اسے ڈبل ٹرپل یہ جیس ستائیس ملین کے انتیس ملین اس کے ویوز آئے یوٹیوب پہ پہلی اپیسوڈ پہ یعنی کہ تین کروڑ کے قریب اور خدار محبت کے چھے کروڑ کے قریب اور خدار محبت کے بھی بھارڑ آئے ہیں تو میرے پاس تم ہو کیسے سٹوری کے لحاظ سے میں اس کو سیکنڈ نمبر سے چھوڑ کے خدار محبت سے اوپر ہی رکھتا ہوں کیونکہ وہ بیسیکلی ایک انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے اسے بیس تھا دوسری بات یہ کہ ایکٹنگ کے لحاظ سے اسے بیس تھا خدار محبت سے اور تیسری بات یہ کہ میرے پاس تم ہو کے اندر جو سبق دیا گیا مطلب سبق بھی ہوتا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن محبت سے اوپر نہیں ہوتا اور شادی شدہ زندگی میں جب عورت پیسے کی پیچھے بھاگتی ہے تو گھر کیسے تباہ ہوتا ہے اور وہ جو سارے سین اور پھر اس میں وہ دو ٹکے کی عورت کے لیے میں جون تھو پیسے نہیں دیتا تو اس پہ بڑی کنٹروورسی ہوئی تو وہ بیسیکلی ایسے معاملات بیشک کام ہو لیکن ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹرو سٹوری تھی تو وہ ڈراما کہلیں کہ بہت ہر تک بہتر تھا ہاں پھر بھی میں میری ایک اپنی رائے آپ لوگوں کی اپنی رائے میں پھر بھی سب سے بیسٹ ڈراما اولاد کو رکھتا ہوں حالانکہ اینڈنگ اولاد کی بھی کوئی بہت زبردست انہوں نے جو کر سکتے تھے نہیں کی لیکن جو سٹوری وائز اور سارا پچھلے دو تین سالوں میں ڈرامے آئے تو اولاد بیس ڈراما لیکن ویورشپ کی اگر بات کی جائے تو ہم سفر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو ڈراما آتا ہے اس کی تیسرے نمبر پہ ڈراما آتا ہے جی فطور فطور ڈراما آج کل ابھی بھی چیل رہا ہے اس کے پہلی اپیسوڈ پہ کوئی اٹھارہ انیس میلین آ چکی ہیں تقریباً دو کروڑ کے لئے اور فطور ڈراما جو انسا ہے وہ تیسرے نمبر پہ آنے کی وجہ مجھے پھر سمجھ دیا کیونکہ سٹار پلس ڈراما سٹار پلس کے مقصد یہ کہ شروع میں ڈالا ہوا بیچ میں ڈالا گیا پڑن چلا گیا پھر آ گیا پھر آ گیا پھر دن نشین اٹھارہ سال کی بنایت اس میں جو کہ وہ کہیں سٹھارہ کی نہیں باتی چونتی سال کی لگتی ہے پھر آمے وہ جبکہ آنکل اٹھارہ کی نہیں یہ وہ ستائیس کی ہے ستائیس کی ہے جتنے تھی سکول کوئی کاللج کوئی یونیویسٹی کوئی تینی نا انہوں نے بستہ پایا تا لال رنگ تا انہوں نے بستہ پا گیا لیا کے جا رہے سکول لے چال ہوئی پڑھ پڑھ پچی بچی بچی بن رہی دوسری کہ آنکل فیتوڑ راما جون تھا اس کی ایک قسط آئی تھی میں نے دیکھی تو چالیس منٹ کی ایک ہی سین میں گزار دی انہوں نے تین چار کسط آئی تھی یا چھے کسط بہلے اٹھار بھی انہوں نے بھی کسط تھی بارا وہ آپ دیکھیں تو فیتوڑ راما جون تھا وہ اب دیکھیں اتنے پاکستان میں ڈرامے بنتے لیکن وہ جاتے میں بتاتا ہوں یہ جاتے ہیں انڈیا کی وجہ سے انڈیا کے ویور جون تھا وہ زیادہ دیکھتا ہے جیو ٹی وی کے ڈرامے میں نے جو سروے کی جیو ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے انڈیا ہے میں چونکہ پاپولیشن بہت زیادہ تو جیو ٹی وی کے ڈرامے اوپر چل جاتے ہیں تو فیتوڑ جون تھا وہ تھرڈ نمبر پہ وہ بھی جیو ٹی وی کا ڈراما ہے لیکن میری نظر میں پھر جیو ٹی وی تھرڈ نمبر پہ وہ ویورشپ اس کی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اتنے ڈرامے بنتے ہیں وہاں پہ فیتوڑ صاحب تھرڈ نمبر پہ آل ٹائم آل ٹائم یو ٹی وی پہ نمبر تھری پہ اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ میں بات گلت کر رہا ہوں تو مجھے پوزیشن ہم ٹی وی کی ہم ٹی وی کا ڈراما آیا ہے چوتھے نمبر پہ رخصے بسم ویورشپ کے لیاس یو ٹیو پہ پندرہ میلین پہلی اپیسوڈ پہ ویو آیا ہے تقریبا ڈیڑھ کروڑ اس ڈرامے کی جو سٹوری ہے وہ بھی میری رائے میں چوتھے نمبر آلی نہیں کیونکہ وہ بھی تھوڑی فکشنل میں سوڑا ریالیٹی پسند کرتا ہوں اس میں جو انسا مخدوم دکھائے گئے ہیں اور خدا رمو بزنی مخدوم دکھائے گئے ہیں مخدوم ٹاپ پہ جا رہے ہیں شاہ گدی نشین موسا موسا بنا ہوئے عمران اشرف ایکٹنگ ٹھیک ہے عمران اشرف کی اچھی ہے ساتھ سارا خان اب وہ کوٹھی علی دکھائی جو تھے پیار ہو گیا تو جی سارا ساری گیم سے جن ڈرامے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ریالیٹی سے ہٹ گئے ہیں اور موسا صاحب کی ایکٹنگ ٹھیک ہے باقی سارا خان کی تو ہے ہی اچھی محمود اسلام کی بھی ٹھیک ہے اور رقصے بسمیل جونس ہے ڈراما ہے وہ گیا ہے جی چوتھے نمبر پہ لیکن جہاں پہ فطور تیسرے پہ آ رہا ہے تو اس صاحب سے دیکھا جائے تو رقصے بسمیل چوتھے پہ ٹھیک ہے اس کو اجازت دیتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی اپنی رائے جی یہ کہا کہ آپ لوگ کی نظر میں پہلے ٹاپ فائیو ڈرامے کون تھے ہیں وہ کمنٹس میں بتائیے گا ٹاپ فائیو ڈرامے مطلب میری نظر میں اگر پوچھے ہیں تو میں نمبر ون کوئی لاز رکھتا ہوں باقی چار میں بعد میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاؤں گا اگلی کے پیسو اگلی ویڈیو میں تو اگلی ڈراما آگیا جی رکھ سے بسمیل کے بعد دو بلکے آگئے جن کے ایک جتنے ویوز ہیں ایک ہے جی محلت اور ایک تھوڑا سے پہلے چلا فطرت لیکن محلت کو ہم پانچ میں نمبر پس لی رکھیں گی کیونکہ اس کے ویو بھی آ رہے ہیں اب محلت ڈراما بھی جیو ٹی وی کا یعنی کہ ٹاپ فائیو میں سے تین پوزیشنیں جیو ٹی وی لے گیا اڑ گیا ابھی شکر کریں پانچ نہیں لے گیا کیونکہ جیو ٹی وی کا ویور انڈیا سے بہت ہے کیونکہ جیو ٹی وی جونس ہے سٹار پلس کے ساتھ بہت میچ کرتا ہے تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو محلت ڈراما بھی جونس ہے وہ ٹھیک ہے ڈراما میں دیکھا ہے مثلا وہ باپ نے اسی شادی کر لی بیٹے کی خاطر اور بیٹی جونسی ہے وہ در اور وہ جونسی ہے نہیں گنزہ آشمی جونسی ساتھ چالیں اور سمی خان جونسا اس سے شادی کر لی ڈاور صاحب نے اور سارا نمیرہ پیز جونسا بول دام اور پھر اس کے بعد وہ جو لیکن یہ ساری کھچڑی جونسی ہے یہ تو بہت سے ڈراما ہوتی کوئی اکسٹر آرڈنری ڈراما نہیں ہے کوئی آٹ آف دی ورڈ ڈراما نہیں ہے لیکن محلت ڈراما پنجوے نمبر پہ آتا ہے یو ٹیو پہ ویور شیپ کے لئے آسے اور ٹی وی پہ بھی ٹی ایر پی کے لئے آسے تو یہ تھی فائیو ڈراما کی لسٹ لیکن آپ لوگوں نے بھی اپنے ڈراما کی کہ آپ لوگ کے سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کی کوئی اور ہے تو کومنٹس میں بتائیے گا اور چینل آج میں سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ساری انفرمیشن ڈراما کے ریویوز ڈراما پہ تفسریں اور ڈراما کب آ رہا ہے نیا کب جا رہا ہے پرانا تو یہ ساری باتیں میں روز ویڈیوز میں کرتا ہوں تو آپ کو پتا لگ سکے کانلی سپورٹ کیجئے کہ نیکس ویڈیو تک میں آپ لوگ سے جا چاہتا ہوں ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ ٹھینکیو سو مچ